اور گفتگو کا پہلا اور آخری حصہ آپ روز سنتے آئیں کربلا کربلا آخر کیا ہے کربلا اور کیا ہوا کربلا میں اور جو ہوا اس کا اثر کا کہاں ہے بس اسی کو سمیٹ دوں گفتگو سمجھ میں آ جائے آپ روز سنتے آئے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید شیر سنانا مقصد نہیں اس کا مفہوم بتانا اب آنکھیں کھول لیجی اور تھوڑی سی گفتگو سن لیجی یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یزید پتھروں کا پجاری نہیں تھا یزید یزید کعبے کا تواب بھی کرتا تھا یزید جنگل و پہاڑ کو معبود نہیں مانتا تھا یزید یزید کے خیمے میں آزان بھی ہوتی تھی اور یہ بھی سچ ہے اور یہ ہی حق ہے کہ میرے حسین کا قاتل کوئی مہیش اور سوریش نہیں ہے اب تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجئے گا پلیس بیٹھ جو بٹا یہ جلدی نکلو شہر مدینہ کب بولیے گا بولو گے تو تھوڑی دیر بول دوں گا بولو بولو شہر مدینہ مقام مسجد نبوی جلوہ گری میرے رسول کی بچے دو بچے دو ایک رسول پاک کا اپنا بیٹا بول دو بول دو اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا اور اقائی رحمت نے کیا فرمایا حسین مجھ سے ہے کیا کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اگر بلکل بلکل ذہن سنجیدگی کے ساتھ کھول کر رکھو گے تو یہی کل ہے کربلا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور کسی اور نے کیا کہا دین حسین دین پناہ حسد حسین حسین تمہیں دین ہو حسین تمہیں دین کی پناہ ہو اب بلیابی کو عرض کرنے دو یہ دونوں کڑی مل گئی ایک زمانہ وہ جب دین میرے رسول سے اور جب تاریخ منتقل ہو بھی تو دین ہو گئے حسین زور سے زور سے زور سے زور سے توجہ چاہتا ہے یہ میرے دین کے شہدائیوں یاد رکھنا آج دین نبی سے سمجھ لو اور قیامت تک دین حسین سے سمجھ لینا اس لیے کہ دین کو نبی نے دین کو دین کی طرح حسین کو دین سمجھایا نہیں بلکہ حسین کو دین بنا دیا ہے حسین کو دین بنا دیا ہے دین است حسین دین پناہ حسن حسین اب ذہن کو حاضر کیجئے گا گود نبی کی بچے دو ایک کا نام ابراہین ایک کا نام حسین ایک نبی کا بیٹا اور ایک نبی رحمت کی بیٹی کا بیٹا کون بیٹا کون بیٹا وہ بیٹا جس بیٹے کو نبی کونین دیکھ کر کہیں حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے حسین مجھ سے آقائے رحمت کبھی بیٹا کو چومیں کبھی نواسا کو کبھی نواسا کو کبھی بیٹا کو کبھی بیٹا کو کبھی نواسے اس بیچ میں رب کی رحمت جھوم پڑی جبریل میرے محبوب دونوں سے محبت کر رہے جبریل میرے محبوب سے کہ دو کہ یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا توجہ چاہوں دونوں میں کوئی دونوں میں کوئی دونوں میں کوئی ایک رہے گا آج جو پوری دنیا میں نواسوں کو ننحال میں عزت ملی ہے نا وہ کسی حکومت کے قانون کے دیوی خیرات نہیں ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے بتا ہوا صدقہ ہے یہ بٹا ہوا صدقہ ہے زین قریب آگئے جبریل یا رسول اللہ علیہ السلام یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک ہی رہے گا مرضی آپ کی وارے میرے آلہ حضرت وارے میرے آلہ حضرت اما یار آلہ حضرت کوئی بڑی آسانی سے نہیں ہو جاتا ایسے ہی نہیں کہہ دیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم سے جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دونوں نہیں رہیں گے کوئی ایک مرضی آپ کی چاہے تو بیٹا رکھ لیں چاہے تو نواسہ رکھ لیں نبی یہ کون ہے انہیں کچھ لمحے سکوت فرمایا اور چند لمحے کے بعد اپنے شہزادے حسین کے سرے ناز پر دستے کرم رکھ دیا جبریل سمجھ گئے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے اور جن کو واپس لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے سال بیٹتے گئے دین گزرتے گئے زمانہ گزرتے گیا سال بیٹتے گئے ایسا بھی دن آیا کہ سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا حسین مجھتبہ نانا کی گود سے اٹھے بازوے علی میں کھیلتے رہے پروان چڑھتے رہے بازوے علی میں کھیلتے رہے پروان چڑھتے رہے چادرے رسول سے لپٹ کر سوتے رہے زلفے پیمبر تھام کر مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہے گھومتے رہے اب بلیابی کو ارز کرنے دو تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا آقائی رحمت کے وسال پاک کے بعد آقائی رحمت کے وسال پاک کے بعد اسی مسید نببی میں سیدنا حسین بیٹھے ہیں ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور دیکھ کر حسین کو کیا کہتے ہیں حسین 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 مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے جانتا ہوں مجھے معلوم ہے ادھر سے سیدنا عثمان غنی زنورین بول پڑے حسین نبی یہ رحمت نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے ہاں جانتا ہوں ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ فاتح خیبر داماد پیمبر سیدنا مولا علی مشکل کشا فرماتے حسین تیرے نانا نے تیرے مامو کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے ہاں بابا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ابھی مولا علی کی گفتگو ختم بھی نہ ہو بھی تھی کہ خاتون جنت شہزادی مصطفی سیدہ فاطمت زہرہ بول پڑی اے حسین تو بچا تھا نا تو تیرے بچپنے میں تیرے بچپنے میں تیرے نانا نے میرے بھائی کی جان کا صدقہ دے دیا تیری زندگی کے لئے ہاں امی مجھے معلوم ہے معلوم ہے معلوم ہے بابو کی مامو کا جان مامو کی جان کا صدقہ بچا حسین بچا لیکن لیکن جب کعبہ کی یزمت قرآن کی رفات شریعت کا وقار نمازوں کی حرمت زکاة کی حیثیت روزے کا وقار جب حکمرہ کے خنجر سے غائل ہونے لگا تب حسین نانا کی چوکھٹ چوم کر بول پڑے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین پورا خاندان لٹا کر آپ کا دین بچائے گا حسین 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 اب بنیابی ارز کرتا یہ نبی کا دین یہ کعبے کا وقار یہ قرآن کی عظمت یہ حدیث وں کا تقدوس کسی حکمرہ کی بدولت کسی حکمرہ کی طاقت کے بدولت آج پوری دنیا میں آزان نہیں ہو رہی قرآن نہیں پڑھا جا رہا آج پوری دنیا میں آزان کی صدا ہو سلام کا ورد ہو درود وں کا تفہہ ہو قرآن کی تلابت ہو روزے کی تقرار ہو اور کالاللہ کاللر رسول سے گوشتی بھی جو آبادیاں ہیں وہ حکومتوں کی دین نہیں ہے حسین تیرے لہو کا صدقہ ہے حسین تیرے بیٹوں کا صدقہ ہے حسین تیرے جلے ہوئے خیموں کا صدقہ ہے کیا غزب کی بات ہے کیا غزب کی بات ہے حسد بہن حکمرہ ہونا اور ہے بادشاہ ہونا اور ہے توجہ چاہو حکمرہ ہونا اور ہے زور سے زور سے ارے زور سے بول یا ادھر سے ادھر سے سامنے سے ایک آواز یا حسین زور سے رنگ میں رنگ میں رنگ میں حکمرہ ہو نہ ہو رہے بادشاہ ہو نہ ہو رہے حکمرہ ہر پانچ سال پہ بدل دیا جاتا بادشاہ کبھی بدلا نہیں جاتا اور حسین تو وہ بادشاہ کہ حسین کے نانا نبیوں کے بادشاہ اور حسین بن گئے سارے ولیوں کے بادشاہ حسین بن گئے سارے ولیوں کے بادشاہ کوئی ایک پیر کا شجرہ دکھا دو جو حسین سے خالی ہو زور سے زور سے لیکن اب صرف فضیلتوں سے کام نہیں چلے گا میں پوچھ یہ جتنے ہیں یہ میری ماں بہنے بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں میرے حسین کے دشمنوں نے بھی نہیں کہا ہوگا ہمت نے یہ کہہ دے کہ میرے حسین کی نماز بھی کربلا میں قضا ہوگی ہو اب اس پر آپ نہیں بولیں گے اس لئے کہ عادت بگاڑ دی لوگوں نے جنت کی چابی دے دے کے جس کی اپنی خود کی گارانٹی نہیں وہ جھولا ملے کے گھوم رہے ماف کر نا ہندوستان کی حکومت یا تخت پر کوئی بیٹھا ہو اس کی کیا اوقات ہے رہے جو حسین والوں سے پنگ لے یہ میری بات تجھ کو قیامت کے دن ہی سمجھ میں آئے گی اب بھی نہیں آئے گی اس لیے بیریانی کا زہر دماغ پر حاوی ہے ان کی کیا اوقات تم نے کربلا کی تاریخ سنی ہے پڑھی نہیں ہے اور آج جتنی دنیا میں اسلام مخالف حکومتیں ہیں سب نے پہلے کربلا پڑھا ہے اور پڑھ کر کے انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا یقین کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں کہ جس دن یہ قوم کربلا سمجھ گئی جس دن یہ قوم کربلا سمجھ گئی نہیں سمجھی ہے تو صرف ایک کربلا ہے نہیں سمجھی ہے تو صرف ایک کربلا ہے اگر سمجھ گئی یہ قوم نماز کی عظمت قرآن کا مرتبہ نبی کے ناموس کی رفات اگر یہ قوم سمجھ گئی کیا کہنے اگر یہ قوم نبی کے ناموس کو سمجھ گئی تو دنیا کا ہر شہر کربلا بن جائے گا کوئی لوگ نہیں سکتا اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں یہی سپر کی حویلیوں میں بیٹھنے والے راج سب کچھ تیرے پاس ہو رکھ لو سب تیرے پاس ہو رکھ لو میزائل رکھ لو اکس سیتالیس رکھ لو ایٹم بم رکھ لو لانچ رکھ لو آدھونی کھتیار رکھ لو لڑا کا جہاز رکھ لو نسل برباد کرنے والی کیمیکل والے ہتھیار رکھ لو رکھ لو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے رکھ لو یہ تیرے ہتھیار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم رکھ لو اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں ایک ننہ مجاہد جس کی عمر صرف چھ ماہ ہے زور سے زور سے اوہی زور سے زور سے سارا مجمع زور سے ہتھیار جس کے ہلقون کے سامنے شرمندہ ہو جائے خنجر جس کے گلے کے سامنے دم توڑ دے اور نازو گلے سے جو آواز نکلے تو دنیا کے چپے چپے میں علی اسغر کا نام گونج جائے دنیا جانتی ہے کہ جان جائے گا مسلمان نبی کے نام اس کو تو ہر مائے اپنی گود خالی کر دے گی علی اسغر کا سنت ادا کرنے کے لئے پتہ ہے لیکن کون سمجھائے گا مسلمان کو ارے کون سمجھائے گا تم کو اپنی زندہ اولادوں کی قبر تم نے کھو دا رہے تم نے ہم نے کھو دا اور چیخ رہے ہیں کہ زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا حکم رہ ظالم ہو گیا اس کی کیا اوقات ہے ہم مسلمان وں تجھ سے ایک ہی بنتی کریں گے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے نوجوان ہم تیرے سامنے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑا اچھا نہیں دکھ رہا کون کیا کر رہا مت دیکھو کون کیا کہہ رہا مت سنو ہوں سریف دو کام کر دو سریف دو کام ریزلٹ پانچ سال کے اندر آ جائے گا سریف دو کام کر دو پہلا کام یہ کر دو کہ نکاح کو سستہ کرو نکاح کو سستہ کرو تاکہ تلاق مانگا ہو جائے نکاح کو سستہ کرو تاکہ گناہ مانگا ہو جائے اور مکھ کھو تین ٹائم دو ٹائم کھالو اپنی اولادوں کو جاہل مت رکھو پڑھا کر کلم دے دو کلم دے دو یہ سریف دو کام کر دو دو کام سریف پانچ سال لگے گا ارے پانچ سال اس سے بیشی نہیں لگے گا اس سے بیشی نہیں لگے گا وہ لوگ ہمیں آگ دکھا رہے ارے ابھی تو بھارت کو آزاد ہوئے ٹوٹل آسد بابو پچاتر سال ہوئے سنچری نہیں لگ سکی سو سال ابھی نہیں ہوا پچاتر ہی ہوا ایمان والوں کی ماں بہن بیٹیوں کے گالیاں دینے والوں پچہ ہتر سال بیٹ گئے جشن آزادی کا جھنڈا پھہرانے کے لیے تم ایک چبوترہ نہ بنا سکے واہ 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 یہ سمجھ میں نہیں بہت بہت اچھا آج بھی اسی لال قلعہ کے مہتاز ہو جس کی ایٹوں پر تیرے باپ کا نام نہیں لکھا ہے میرے باپ کا نام لکھا ہے تیرے 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 ٹوٹل ان کی اوقات یہی ہے لیکن اگلے نے صرف شیرہ لگا دیا اسی پر آپ بھیڑے ہو ماف کرنا اگر تم بلیابی کی ایک مان لو تو بھیق مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی مسلمان تو سیکولرزم بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ٹھیکہ اور دنیا سمجھتی ہے سیکولر کہلانے والی کی یہ جائیں گے کام اب بلیابی برسوں سے چیخ رہا ہے کب تک کمپنی کے چکر میں اپنی اولادوں کو ننگے پی رکھ ہوگے میرے عزیز ہم آپ سے اتنی سی بات ارز کریں آج ہی کا دن تھا نا جب کروالا میں میرے امام کی شہادت ہو بھی بولو صحیح ہے کہ غلط ارہ بولو نا آشورہ کا دن آج ہی تھا نا تو دنیا بنی دن جمع تھا لیکن تاریخ بھی آشورہ کی تھی دن جمع تھا دن بھی تاریخ آشورہ کی تھی اور قیامت بھی آئے گی تو دن جمع ہوگا تاریخ آشورہ کی ہوگی اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ہش روسی کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے حسین سے محبت کیا ہے ہم تو بس اتنے ہی جانتے ہیں میرے آقا حسین نمازوں کا توفہ نہیں وظیفے کا پہاڑ نہیں تہجد کا اساسہ نہیں میرے سرکار بس ایک ہی ایک ہی آس ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جتنے حسین اگر پکا اور سچا حسین ہو تو جب ہاتھ اٹھا کے بتانا ڈوبھلی کے مت اٹھانا جو حسین ہو بھائی اٹھانا جو حسین ہو بھائی اٹھانا نعرہ لگانے کو نہیں بول داؤں نعرہ لگانے کو نہیں بول رہا ہوں اٹھا لیے ہو جو حسین ہو بھائی اٹھا ہو اس لئے کہ ہاتھ ہم نے تم نے اٹھا یا ہے تیرا ہاتھ ہم دیکھے نہ دیکھے تو میرا ہاتھ دیکھ نہ دیکھ میرا حسین سب کا ہاتھ دیکھ رہا ہے تو ایمان سے بولو حسین ہو ارہ بولو نہ ہو ایمان حسین سے محبت ہے ایمان حسین سے محبت ہے پکی بات ایمان حسین سے محبت ہے اب ہاتھ نیچے کر کے ہم کو بتاؤ میرے حسین کی شہادت سجدے میں ہو بھی یا سجدے سے باہر کہاں ہو بھی سجدے میں اب ایمان سے مجھ کو بتانا کی میرے سرکار ایمان حرش مقام شہادت کا جام سجدے میں پیئے کیا آپ سجدہ کرتے ہو مجھ سے مت کچھ ہو اپنے آپ سے پوچھ لو اب بس یہ ہی رکھ کر آخری حصہ گفتگو کا دین است حسین اب بول دیجئے سبحان اللہ دین پناہ حس حسین اے حسین تمہ دین ہو اے حسین تمہ دین کی پناہ ہو حسین دین بھی حسین دین ٹھیک ہے نا حسین دین بھی حسین دین کی پناہ بھی آدمی ایک آدمی ایک مقام دو وہی دین بھی وہی دین کی پناہ بھی سوال یہ اٹھتا میرے آقا حسین کہاں تھے تو دین تھے اور کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بنے تو جواب ملے گا نانا کی گود میں تھا تو دین تھا امی کی چادر میں تھا تو دین تھا بابا کے آگوش میں تھا تو دین تھا نانا کے کاندھے پر تھا تو دین تھا دین تھا کابے کی سہن میں تھا تو دین تھا صفہ مروہ کی چوٹی پر تھا تو دین تھا عرفات کے میدان میں تھا تو دین تھا مدینے سے مکہ چلا تو دین تھا مکہ سے کربلا چلا تو دین تھا خیمہ نصب کیا دین تھا دین تھا دین تھا محمد کا بچپنا اٹھا یسخر کا جنازہ اٹھایا دین تھا پیاسوں کو پانی لایا دین تھا لیکن 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 بابا علی کا ماما بادھا ہاتھ میں ظلفقارِ حیدری لیا رن میں اترا دین تھا گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا دین تھا بتیس تلوار تین تیس برچیوں کے زخم کھائے دین تھا نماز کی نیت کی دین تھا رکو میں آیا دین تھا سجدے میں آیا دین تھا لیکن جیسے ہی سجدے کی حالت میں گردن پہ خنجر پڑا ہے تو حسین دین کی پناہ بن گیا حسین دین کی پناہ بن گیا اب اگر کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں جب حسین دین تو کربلا میں تیرا دین تو شہید ہو گیا بچا کیا ابن زیاد کے نیزے پر چڑھا ہوا سر حسین قرآن کی تلاوت کر کے کہہ رہا ہے نادانو جو کٹا ہے وہ سر ہے اور جو بچ گیا ہے وہی مصطفیٰ کا دین ہے وہی مصطفیٰ کا دین ہے اور آج اس شہادت کی برکتیں یہ کہ پوری دنیا میں بودھزم نہیں ملے گا پوری دنیا میں سکھزم نہیں ملے گا پوری دنیا میں پوری دنیا میں کرسچینیٹیز نہیں ملے گی لیکن جہاں جس ملک میں ایک بھی مسلمان مقیم نہ ہو شہری نہ ہو مسافر ہی کیوں نہ ہو مسلمان ضرور ملے گا نماز پڑھنے والا ضرور ملے گا تو اب اگر سچی محبت ہے تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ سنو صرف روزہ ہی مت رکھ کے کام چلاؤ صرف روزے سے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ تاریخ کربلا سننے کے لیے میری ماں بہنوں آئی ہو یا چھتوں سے سن رہی ہو تو سنو جب میرے حسین گھوڑے کی پشت کی طرف سوار ہونے بڑھے ہیں تو مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے چاہا تھا کہ میں اپنے بھائی حسین کو گھوڑے پر سوار کرا دوں قدم نکالنا چاہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو گھوڑے کی پشت پر سوار کرا دوں میرے حسین نے وہیں سے آواز دے کر روکا اور کیا کہا بھان زینب خبردار خبردار قدم باہر مت کرنا زینب تیرا بھائی سب لٹا دیا ہے نبی کی شریعت کے لیے کل کہیں یزیدی کیمپ کا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی آئی تھی میدان میں زینب تیرا بھائی نانا کی شریعت کے لیے ہے نا محسوس کر لو کہ پردے کا کتنا خاص حکم ہے لیکن آج بے پردہ غیروں نے نہیں کیا ارے میری بیٹیوں کو بے پردہ اگر کسی نے کیا ہے تو مسلمان تو نے کیا تو نے تو نے اگر کسی عالم کی یا کسی شریف النفس یا کسی نمازی اور دینی گھرانے کی بیٹی نقاب پہن کر نکل جائے تو چند الفاظ انگریزی پڑھنے والے ٹون بازی کرتے ہیں دھبکیاں کستے ہیں اولڈ خیال والے کہتے ہیں دکیانوس کہتے ہیں جب تم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کے سر سے ریدہ اتاری نا تب غیروں کی ہمت پڑ گئی جو میری بیٹیوں کی آبرو پر انگلی اٹھانے لگے اور اس سے بڑی لانت تو یہ موبائل کا ڈببا ہے ڈببا اس موبائل کے ڈببے نے تیرے بیٹوں کو بھی آوارہ بنایا گھر کی بیٹیوں کی بھی آبرو لوٹ لیا ہے کسی کے باپ کی ہمت جو اپنے بیٹے سے پوچھ سکے کہ رات کو تین بجے تک تو کیا کر رہا نہیں پوچھ سکتے ہو اتنی اوقات نہیں ہے آج کے زمانے میں باپ کی انگریزی میں بیٹا ڈانٹ دے گا گرچہ انگریزی کی سپیلنگ اس کو نہ آتی ہو یہاں آپ جا چکے ہیں رات کو ڈھائی بجے تین بجے تک میری بیٹیاں موبائل میں لگی گئے کسی ماں کی ہمت نہیں جو بیٹی سے پوچھ سکے کہ بیٹی رات کو دو بجے تک تو کیا کر رہی کاش میری ماں بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی اور چھین کر صرف اتنا کہہ دیتی بیٹی بجائے اس ڈببہ کے ذریعے آدمی سے باتیں کرنے کہ کاش تیرا سر سجدے میں ہوتا اور تُو اپنے مولا سے بات کرتی تو تیرے سجدوں کی برکتوں سے خاندان کی غربت بھی دور ہو جاتی تیری گود کی اولاد بھی سچا حسینی بن جاتی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اس لیے میرے عزیز ہم آپ سے یہی بنتی کریں گے اگر سچا حسینی ہو سچا حسینی ہو تو نعرے سے حسین کی غلامی کا ثبوت مت دو سجدوں سے حسین کی غلامی کا ثبوت دو حلال روزی سے حسین کی غلامی کا ثبوت دو صداقت و پاکیز گی سے حسین کی غلامی کا ثبوت دو چونکہ رات کو دو بجے ہمیں بس غلطی کر دیا ہوں پہلا اور آخری اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے شاعر اہل سنت جو اس وقت پوری جماعت پوری دنیا میں بزم نات میں سکھ رائج الوقت ہیں حضرت عصد اقبال ان کا کلام بھی سننا ہے آپ کو و آخر دوانا ان الحمد للہ رب العالمين سلام علیکم